الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمحسلین نبینا و حبیبنا و خدوتنا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین ہم نے نصارہ اور نصارہ کی مختصر تاریخ جیسے ہم نے یہود کی تاریخ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم نے پڑی تھی اسی طرح ہم نصارہ کی بھی مختصر تاریخ جو ہے اس کو نظر سے گزارنے کی کوشش کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہود نصارہ کی کتابوں کے اندر ان کی تاریخ کے حوالے سے کیا کچھ موجود ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمارے اسلام کے بارے میں ہمارے نبی کے بارے میں اور ہمارے نبی کے اصحاب کے بارے میں کیا چیزیں موجود ہیں اور کس انداز میں موجود ہیں اور ان نصارہ کے پاس ان کے اپنے نبی کے حالات کے بارے میں اور اس کے اصحاب اور اس کے جو تلامیز اور ہواری ہیں ان کے بارے میں کیا معلومات ہیں اور کس انداز میں ہیں اور کس انداز میں ہیں آیا اس کے اندر ان کی تکریم ان کا احترام اور ان چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا اور کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری ہیں ان کو ان کا جو ہے وہ حمایتی اور ان کا واقعہ تنہی سچا جو صاحب اور صاحب ہوتے ہیں وہ ظاہر کیا گیا ہے یا کہ ناؤزب اللہ غدار ثابت کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری تھے یا ان کے جو تلامیز اور شاگرد تھے ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں تو یہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ اس آئندہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ جینے جاننے کی کوشش کریں گے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ نصارانیت اور نصارہ کی ابتدائی تاریخ ان کے مسادر سے بیان کرنا بہت مشکل ہے مشکل اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ان کی اپنی تاریخ کا آغاز محفوظ نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس موجود نہیں ان کی کتابوں میں بالکل فقدان ہے نصارہ کی جو آغاز کے حالات ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ قبل عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس کے بعد کے حالات جو ہیں بہت لمبے عرصے تک یہ جو حالات ہیں تاریخ ہے وہ بالکل اس کا فقدان ان کی کتابوں کے اندر نظر آتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نصارہ کی کتابوں سے نصارانیت کی تاریخ کو آغاز والی تاریخ کو ابتدائی مراحل کو بیان کرنا بہت مشکل ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اسوانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر دوسری صدی تیسری کے درمیان تک کہ مرلے کی مکمل تاریخ ان کی قطب سے منقطع اور مسخ ہے اس کے بعد پر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اسوانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر دوسری صدی اسوی کے درمیان تک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک سو پچاس ایک سو پچاس اسوی تک جو ہے وہ اس کے سارے حالات جو ہے وہ مقبول ہیں منقطع اور مسخ شدہ تاریخ ہے کچھ بھی ان کے پاس اقائق موجود نہیں ہے اس حوالے سے نصارہ کے پاس نہ تو کوئی موت بر مصدر ہے نہ کوئی کتاب چاہے کچھ بھی نہیں سوائے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آمال و رسول جس کے شروع میں قاطب نے اپنے گمان کے مطابق میسیٰ علیہ السلام کے تلامیدہ کا محدود تذکرہ کر کے مختصر پھر بقیہ کتاب بولس یہ ایک آدمی تھا اور یہ بولس وہ شخص ہے کہ جس نے نصرانیت یعنی اس مذہب اور اس دین کا بیڑا غرق کیا ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں اور یہ اسے ہی رو سمجھتے ہیں اور یہ اسے ہی رو سمجھتے ہیں یعنی جو نصرانیت ہے عیسیٰ علیہ السلام جو دین دے کر گیئے تھے اس کو بگاڑنے والا شخص یہ بولس آتی ہے یہ بولس یہ بولا اس کو کہیں گے ہم یہ بولس نہیں ہے لیکن یہ اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا درجہ دیتے ہیں اور اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اس نے ان کے سامنے منگرد قسم کی باتیں عقائد نظریات لاکھے رکھ کے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا شہیر دونے کا دعویٰ کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا حالانکہ اس کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے طرح بہت بڑا فاصلہ ہے تو یہ بولس جو اصل میں بولا تھا اس نے حقیقت میں ان کے عقائد اور جو نظریات جو عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے ان کو بگاڑنے والا اس میں تحریف کرنے والا بنیادی جس پندے کا آت ہے وہ یہ بولس نامی آدمی ہے اور اس میں جو تاریخ میں یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں یہ عقائد نظریات میں زیادہ تر ان کا اعتماد اسی شخص کی باتوں پر ہے اس کے نام اس کے رسائل معروف ہے رسائل بولس اس نے جو رسائل لکھے اس کے اندر اس نے آپ جو دل کیا اس کے اندر شامل کیا اور حقیقت میں یہ آدمی یہودی تھا یہ حقیقت میں یہودی تھا جس نے عیسائیت کا نصرانیت کا لبادہ اور کر جو ہے وہ جو نصرانیت کے عقائد و نظریات کے ان کو بگاڑا ہے اور ان کے اندر تحریف پیدا کی ہے لیکن کاش کہ یہ نصارہ سمجھ لیتے کاش کہ یہ نصارہ سمجھ لیتے لیکن نصارہ نے کیا سمجھنا ہے انہوں نے تو عیسی علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا اور عیسی علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے جیسے کہ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے اور ہمارے اسلامی فرقوں کے اندر بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ عقیتہ اور یہ نظریہ رکھتا ہے انشاءاللہ یہ ہم جب آگے بات آئے گی تو اس پر ہم بات کریں گے پھر بقیہ کتاب اس بندے نے عمال و رسول والا جو قاتب ہے اس نے بولس اور اس کے چند عمال پر مشتمل جو ہے وہ کچھ چیزیں وہ لکھ دی اتا کہ بولس کے بزاتے خود بولس یعنی شروع والی کتاب میں تو یہ جیسیں گزشتہ ذکر کی اور پھر اس کے بعد کتاب کے آخر تک بولس کا ذکر کیا اور اس کے چند عمال کا کہ اس نے کیا 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 اور ان کے نزدیک گویا کہ اس نے انستانیت کو پائدہ دیا ہے ان کے نزدیک گویا کہ اس نے انستانیت کی ڈوپتی کشتی کو سہارا دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوا اس نے تو اور زیادہ اس کو غرق کیا ہے اس کی تفتیاں کھیڑ کر اس کشتی کو تباہ و برباد کرنے والا یہ بولس ہے لیکن یہ اس کے عمال کو ذکر کرتے پھر رہے ہیں تو اتاک اس بولس کے بارے بھی بھی واپر معلومات آپ کو اس کتاب کے اندر عمال اور رسول کے اندر نہیں ملیں کاش کے اس کے بارے میں بھی واپر معلومات دے دے نصرانیت اور نصارہ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو تین عصو میں تقسیم کر سکتے ہیں اس تاریخ کو تاکہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے اس تاریخ کو ہم ان کی تاریخ کو تین عصو میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات و واقعات ہیں حالات و واقعات ان پر مشتمل ہوگا یعنی مسیح علیہ السلام سارا کے مسادر کی روشنی میں کیا ہیں ان کے مسادر کیا کہتے ہیں ان کی کتابیں کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں اور دو مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے تلامزہ کے حالات کیا ان پر گزری کیا ان کے حالات و واقعات ہیں یہ دوسرا عیسیٰ ہے اور تیسا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے تلامزہ کے بعد کے جو حالات ہیں جب امبراطور قسطنطین نے ان پر چڑھائی کی اور ان پر حملہ کیا اور اس کی آمد ہوئی تو اس کے بعد ان پر کیا بیٹھی اور ان کے حالات و واقعات کیا ہیں یہ تیسا عیسیٰ اس پر مجتمع ہے تو ہم سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی مسیح علیہ السلام کی جو حالات زندگی ہے حالات و واقعات ہیں ان کی کتابوں کی روشنی میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور فیصلہ آپ کو کرتے جائیں کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کیا یہ ہوائی باتیں نہیں یعنی غیر مستند باتوں کا پڑھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے غیر مستند باتوں کا پڑھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے یہ پکڑی پکڑائی باتیں ہیں بلکل ایسے جیسے واقعہ کربلا آپ سنتے ہیں بلکل ایسے جیسے واقعہ کربلا آپ سنتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ واقعہ کربلا جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے اس انداز میں اگر اتنے لوگ اس کو نقل کرنے والے تو آگے جا کے حملہ کیوں نہیں کر دیا ہوں کہاں وہ دور بینے لگا کر کیمرے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو واقعہ کربلا کے جو اس وقت بیان کیا جاتا ہے اس کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی ایک طرح کا بیان کر ہی نہیں سکتا کوئی ایک طرح کا واقعہ آپ کو ملے گئی نہیں کوئی کچھ بیان کرتا ہے کوئی کچھ بیان کرتا ہے یہ تو بالکل ایسے ہے وہ صرف مقصد ان کا اس واقعہ کربلا میں سے اتنی چیزیں لے لیتے ہیں جسے لوگ اچھی طرح رو پڑیں اور ماتم کر لیں اور رونا دونا کر لیں یعنی ان کا مقصد جو دو لاکھ روپیہ لیتے ہیں وہ مجلس کرنے کا یا بہت بڑی بڑی فیسیز لیتے ہیں یہ اتنی تو بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹروں کی فیسیز نہیں ہوتی جتنا ٹیکہ یہ لگا کر ان کو جاتے ہیں تو دیکھئے آپ کے ایک مجلس کے اندر جو ذاکر جاتا ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر پیسے لیتا ہے اور مقصد کیا ہے کہ اس نے روانہ ہے لوگوں کو اور جس ذاکر نے سامین کو روایہ نہیں ان سے ماتم نہیں کروایا گرے بان چاک نہیں کرواے اپنے رخصار نہیں پٹوائے وہ ذاکر ہی نہیں وہ نسلی ذاکر نہیں ہے جس کے مجلس ان کے لوگوں کو رونا دونا ہی نہ آئے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے واللہ وہ عالم صحیح ہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک ذاکر تھا تو وہ پنجابی تھا تو وہ پتھانوں میں چلا گیا تو وہاں اس نے جا کے جو ہے وہ پتھان بھی وہ جو شیعہ تھے مطلب اس طرح کے لوگ کے ان میں چلا گیا تو اس نے جا کے وہ اردو میں جو ہے وہ شروع کر دی مجلس واقعہ کربلا شروع کر دیا تو واقعہ کربلا بیان کر رہا ہے کر رہا ہے تو کوئی رو ہی نہیں رہا انہوں نے کہا علی اسگر کو تیر لگا فلان کو لگا وہ چکر کے بیٹھے ہوئے اس نے کہا یہ تو مسئلہ قراب ہے یہ رویں گے نہیں تو انتظامیاں تو راضی نہیں ہوگی اس نے کہا انہوں نے حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا ہر چیز بند کر دی حتیٰ کہ نسوار بھی بند کر دی حتیٰ کہ نسوار بھی بند کر دی تو جب اس نے یہ کہا نا کہ نسوار بھی بند کر دی تو وہ سارے رونے لگ گئے وہ نسوار بند ہو گی اور ایک جو ہے وہ اتنا آپ پہ سے باہر ہوا ہوا تھا سننے والے بھی اتنے مدروش تھے اتنے نشے میں تھے کہ وہ کہتا کہتا پتا کیا کہہ گیا کہتا کہ ظالموں نے حسین علیہ السلام کا گوڑا ساری رات دوپ میں بندے رکھا حسین علیہ السلام کا وہ علیہ السلام بولتے ہیں چونکہ ان کے لئے تو کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالی ان کو کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ ان کا گوڑا ساری رات دوپ میں کھڑا رہا ساری رات دوپ میں کھڑا رہا آپ تصور کریں سننے والوں کی عقل کا اندازہ لگائیں اور بیان کرنے والے کی جو آپ اس کے نشے کا بلکہ ایک ایکسپرٹ اور خاص بندے نے مجھے بتایا کہ یہ جو مجلسیں کرنے جاتے ہیں یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اکثر واللہ حوالہ یہ ایک خاص اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ تجربہ کار بندے کی یہ ایک اس کا تجزیہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اکثر جو مجلس کرنے جاتے ہیں یہ نشے ہوتے ہیں مطلب یہ شراب اور عیسہ کی چیزیں پینے میں کبھی گریز نہیں کرتے تو جساب جائے رہے کہ جو بندہ نشے میں اکثر دوت رہتا ہے نماز اس نے نہیں پڑھنی روزہ اس نے رکھنا ان چیزوں کی طرف اس کا دیان نہیں وہ بندہ کیا کرے گا وہ بندہ ایسی باتیں کرے گا ہوائی فائل چلائے گا اور سننے والے پیٹیں گے اللہ جانتا ہے آپ سن لیں آپ اران ہو جائیں گے کچھ چیز پر رو رہے ہیں بلکل وہی بات ہوئی نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا گونا ساری رات دوب میں کھڑا رہا اس پر وہ آہ 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 رونے لگ جاتے ہیں یہاں تو بلکل ہم بات واقعہ کربلا کی کر رہے تھے کہ سیم وہی صورتحال یہ دیکھ لیں آپ ذرا ہم حالات پڑھتے ہیں آپ ذرا سنتے جائیں کہ یہ کیا کیا چھوڑتے ہیں نصارہ کے مسادر میں عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم ہیں اور دعود علیہ السلام کی نسل سے نصارہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ بشر میں سے ان کا کوئی باب نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشر میں سے کوئی نہیں لیکن نعوذ بلہ اللہ تعالیٰ کو باب بناتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو مریم صلی اللہ علیہ کی طرف بیچا جس سے وہ حاملہ ہوئی اب یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے روح کھونکی اور حاملہ ہوئی کہتے ہیں جس سے وہ حاملہ ہوئی یعنی یہ تدلیس ہے یہ ابحام ہے واضح کر کے نہیں لکھیں گی جہاں بھی آپ اس حوالے سے ہی بارتیں ہی پڑھیں گے وہاں یہ کہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیجا روح القدس کو اور اس سے وہ حاملہ ہوئی لیکن کیسے ہوئی یہ حالانکہ ذکر کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ روح کھونکی انہوں نے اللہ کی طرف سے روح کھونکی جس سے وہ جا کر رحم کے اندر اس نے جو ہے وہ قرار پکڑا اور اس سے پھر جو ہے وہ حمل ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے لیکن یہ وہ چیز ذکر نہیں کرتے اللہ کے حکم سے تو کہتے ہیں کہ جس سے وہ حاملہ ہوئی پھر اس کے بعد پلسطین میں ایک مقام بیت اللہم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بزام ان کے ولادت ہوئی ہے انہوں نے مریم مریم سلام اللہ علیہہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں اس مقام پہ جنم دیا ہے یعنی یہ جو بیت اللہم جگہ ہے نا یہ اس جگہ پر انہوں نے جناب مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا اب نصارہ کی کتب میں جیسے میں نے ذکر کیا جبریل علیہ السلام کی طرف سے روح پھونکنے کا ذکر نہیں بلکہ مبہم اور غیر واضح بارتیں یہ تو قرآن کریم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا ہے اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی ہے تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی روح پھونکی جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام ان کو حمل ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پیتا ہوئے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہ روح پھونکنے کا ذکر جو ہے نا وہ ان کی کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گا اب ذرا تنجیلِ متع کی بھی ایک عبارت پڑھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس قدر یہ تدلیس کرتے ہیں اور کس قدر جو ہے وہ حقائق کو چھپانے کے لیے عبارتیں موبم بالکل جو آج کل دور حاضر میں مدکرینِ حدیث اور اس طرح کے لوگ عبارتیں استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رہی یسو علیہ السلام کی ولادت تو پس وہ ایسے ہی ہو گئے پس وہ ایسے ہی ہو گئی کیسے ہو گی جی چونکہ ان کی والدہ مریم ینصف نامی شخص کی مگیتر تھی لیکن قبل اس کے کہ دونوں ہی کٹھے ہوتے مریم روح القدس سے حاملہ ہو گئے مریم روح القدس سے حاملہ ہو گئے اب اگر تو نعوذ بللہ تم اس کو غلط مانا مراد نہیں لے رہے تو واضح لکھو کہ روح القدس نے روح کھون کی جس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی لیکن تم یہ لکھ رہے ہو کہ روح القدس سے حاملہ ہو گئی اس کا نعوذ بللہ کیا مطلب بنتا ہے تو یہ کتنی غلط عبارت ہے اور مہم قسم کی عبارت ہے جو کہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے جبریل جبریل علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے جبریل علیہ السلام ایک معزد ہستی ہے اور سید الملائکہ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاشات اور یہ چیزیں رکھی نہیں شاہوت نامی چیز ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ آپ ان پر یہ الزام لگائیں کہتے ہیں یہاں ایک بڑا دلچسپ لطیفہ ذکر کر دوں ابو بکر باقلانی ایک بہت بڑے مالکی مسلک کے عالم تھے لیکن متقلم تھے یعنی عقیدہ ان کا تھوڑا متقلمین والا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے تعویلات وغیرہ کرتے تھے لیکن کہتے ہیں بہت ذہین آدمی تھائی ابو بکر الباقلانی بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور آپ کو فائدہ دے گا ابو بکر باقلانی یہ مالکی المسلک تھے اور بہت بڑے پائے کے عالم تھے ذہین بہت تھائی ابو بکر باقلانی لیکن متقلمین میں سے ہے تو بہت بڑا ذہین تھا تو بڑے لوگوں سے مناظرے ہوئے تو جب بھی کسی کا مناظرہ ہوتا وہ ہار جاتا تھا ان سے تو عیسائی بادشاہ جو ہے اس نے بلایا اس نے کہا کہ میرے دربار میں اس کو لے کے آؤ اور میں اسے مناظرہ کرواتا ہوں اس سے سوالات کرتا ہوں اگر یہ جواب دے گیا تو پھر سمجھ لیں کہ واقعی یہ ذہین آدمی ہے دیکھتا ہوں میں درہا اس کی ذہانت کو تو جب عیسائی بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کیا خیال ہے تمہارا جو تمہاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ ام المومنین کے بارے میں جو الزام لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو عائشہ ہیں ان کے شہر بھی تھے محمد کریم اور انہوں نے بچہ بھی نہیں جنم دیا انہوں نے بچہ بھی نہیں جنم دیا یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہوا اور دوسرہ یہ کہ ان کے شہر بھی موجود تھے زندہ تھے موجود تھے کیا خیال ہے تمہارا عیسائیوں کا مریم صلی اللہ علیہ کے بارے میں جنہوں نے عیسیٰ کو جنم دیا اور ان کا شہر بھی نہیں تھا جب یہ بات کی تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کوئی جواب ہی نہیں اس کے پاس تھا فبوہی تلہ دی کفر کافر اکا بکاو کر رہ گیا یعنی انہوں نے کہا کہ تم ہماری والدہ عمل مومنین عائشہ صدیقہ پر یہ یعنی الزام لگا رہے ہو کہ ان پر جو منافقین نے یہ واقعہ اخت والا الزام لگایا تھا اس کے بارے میں کہتا ہے تم کیسے ان کا دفاع کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو ماں عائشہ ہے اس کے تو شہر نبی کریم بھی زندہ تھے موجود تھے اور ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہوا تو مریم صلی اللہ علیہ ان کا تو بیٹا بھی ہوا اور ان کا شہر بھی نہیں تھا یہ کیسے تو جب یہ سوال کیا تو اس پر وہ جو ہے وہ حقہ بقہ ہو کر رہے گیا اور بھی ان کے دلچسپ واقعات اس حسائی بادشاہ کے ساتھ اور بھی ہیں لیکن یہ صرف چونکہ اس کی مناسبت تھی ہاں تو اس وجہ سے میں نے اس کو ذکر کر دیا اس طرح دیگر کچھ اناجیل میں بھی اس طرح کی موبم عبارتیں ملتیں انجیل مطا میں ہی کاتب کا گمان ہے کہ ولادت کے بعد یعنی یہ انجیل مطا کا جو کاتب ہے وہی یہ لکھتا ہے کہ ولادت کے بعد مسیح علیہ السلام کی والدہ یہود کے حاکم ہیرو دس ہیرو دس یہ ایک ان کے یہودیوں کا ایک اس وقت خواہب میں وقت تھا اس کے ڈر سے کہتے ہیں کہ جو عدرت مریم ہیں یعنی اس سال اس ساتھ اسلام کی والدہ وہ ان کو لے کر مصر باگ گئے مصر کی طرف چلی گئے کیونکہ اس یہودی بادشاہ نے نجومیوں کے کہنے پر یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کروا دیا جائے گا چونکہ جو یہود کے بڑے جو قوحان تھے جو نجومی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ بادشاہ آئے گا جو یہود کا قبول نہیں کرتے بلکہ وہ تو وہ جو تالوت اور جالوت کا قصہ معروف ہے انہوں نے کہا یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ بن سکتا ہے تو ان کو اپنا خطرہ اس کو لاحق ہو گیا تو اس نے اس بات پر جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ اس سال جتنے بچے ہوں گے بلکل وہی جیسے فیرون نے کیا تھا یہ ان کے ان کے گمان کے مطابق ہے یہ اخبارات واللہ والم اس کی حقیقت کیا ہے کیا ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو بنیسائیلی روایات ہیں اب اس کے اندر آپ دیکھتے جائیں ذرا فیہ کیا کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیں کیا یہ انجیلِ مطا میں الاسحاد تھانی کے اندر موجود ہے یہ اس کے اسے ہیں ان میں سے ایک حیسہ ہے جب مسیح علیہ السلام اچھا یہاں بیج میں سارا کچھ سکپ ہے ان کی کتابوں میں یہاں ان کا مریم اسلام اللہ علیہ کا عیسیٰ علیہ علیہ جانا اس کے بعد کیا ہوا سب کچھ حضف ہے کچھ بھی نہیں پچانک ایک دم اٹھے اور کہا کہ جب مسیح علیہ علیہ السلام تیس سال کے ہوئے تو حضرت یاہیہ نے انہیں ببتسمہ دیا ببتسمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ کس کس کو پتا ہے ہاں ببتسمہ کس کس کو پتا ہے آپ میں سے کبھی سنا ہے یہ لفظ آپ نے جی استاد کسے کہتے ہیں ببتسمہ عیسائی جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے شاید اس پہ وہ رنگ ہوتا ہے جس طرح کہ سیبو اتاللہ پہلے پارے میں ہنے جو پڑا تھا اس کی تصصیر میں اس کی تصصیر میں کہ جو عیسائی ہیں اس طرح ہے صحیبت آ رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ عیسائی جب پچھا پہلے 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 ہوتا ہے نا عیسائی انسانی وہ پانی پھینکتے ہیں اس کا خاص طریقہ ہے انشاءاللہ جب ان کے عقائد پڑیں گے تو اس کے اندر اس کی دیٹیل اور تفصیل ہم پڑیں گے اسلام علیکم عیسائی عیسائی کے عقائد پڑیں گے اس میں انشاءاللہ آئے گی ساری چیزیں ان کی رسومات اور عقائد میں لیکن فلح صرف میں نے بریکٹ میں اس کی وضاحت لکھی کہ نسانیت میں داخل ہونے کی رسم ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی اور ان کے بزام ان کے گمان کے مطابق یحیی علی اسلام نے اس کا آغاز کی تھا یہ ان کے گمان کے مطابق ہے حضرت یحیی علی اسلام نے جب تیس سال کے حضرت عیسیٰ ہوئے تو انہوں نے ان کو ببتسمہ دیا اور اس کے بعد انہیں کہا کہ تم دعوت کا آغاز کر دو لہذا انہوں نے دعوت کا آغاز کر دیا اور کہتے ہیں جہاں کہیں لوگوں کا مجمع دیکھتے وہاں جا کے انہوں وعد انصیت کرنے لگ جاتے اور ان میں کسی مریض دیکھتے ان میں سے سیدھی بات بتاؤ آپ کو تو میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آج بات نہیں کیا کیا لکھتا گیا ہوں مجھے خود پتا نہیں اس وجہ سے بیچ میں کچھ چیزیں کافی ساری جو ہے وہ میں ڈیلیٹ کر 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 رہا ہے اور بڑی عجیب سی کیفیدیت ہے دو دن بخار نے پوک گم آیا اللہ مستہ تو کہتے ہیں کہ جہاں بھی لوگوں کا مجمع دیکھ پہ ردیس علیہ ساتھ اسلام ان کو واضح نصیت کرتے ان میں سے کسی کو مریض دیکھتے تو شفا دیتے اسی طرح یہود کے تمام شہروں میں تمام شہروں میں گھومتے پھرتے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں پر کئی ایک موجزات رنما کی جیسا کہ کھانے کا بڑھنا کسی طرح مریضوں کو شفا ملنا پانی پر چلنا اب یہ پانی پر چلنا یہ کیا چیز ہے اب یہ تو ہم نے تو کتاب سنت کے اندر کہیں نہیں پڑھا تھی اسی علیہ ساتھ اسلام پانی پر بھی چلتے تھے اللہ عالم میرے نا کے سلم میں تو کوئی ایسی روایت نہیں گزری نہ تفسیر کی کتابوں میں اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں کہ عیسی علیہ ساتھ اسلام پانی پہ بھی تیرتے تھے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی صوفی نے بیچ میں چیز ایڈ کر دی ان کی کتابوں میں یا ان سے کئی ملاب ہو کر انہوں نے چیزیں بیٹھ کر اکٹی لکھ لی ہیں کیونکہ صوفی آگے ہاں ولی نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا اور پریز گار وہ نہیں ہوتا آج کل کے دور میں ولی وہ وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑ کر دکھائے جو پانی پہ تیر کے دکھائے وہ ولی ہوتا ہے جو پانی پہ تیر لے وہ ولی ہے جو ہوا میں اڑ دکھا دے وہ ولی ہے چاہے اس کو جنات راکی کروارے ہوں چاہے اس کو شیعتین کروارے ہوں جو بھی کروارے ہو تو یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بیچ میں لے آئے کہ پانی پر چلنا وغیرہ بھی ان کے موجزات میں سے تھا پانی پر بھی چلتے تھے برحال اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ کئی موجزات قرآن کریم کے اندر ان میں سے مریضوں کو شفائع کرنے والا پانی پر تیرنے والی بات کس حد تک وہ صحیح ہے لیکن برحال آپ دیکھتے جائیں کہتے ہیں کہ مسیح علیہ صلی اللہ علیہ بات سے لے کر یہاں تمبی میں نے ذکر کی ہے کہ مسیح علیہ صلی علیہ کی بات کے بات سے لے کر دعوت کے آغاز تک تمام حالات کیونکہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ ترمیان والے حالات ذکر کی انہی کیے گئے تو جیسے میں نے کہا کہ دوری تاریخ انہوں نے نکل کی ہے اپنے نبی کی اس کے بعد لکھتے ہیں اس دعوت کے آغاز میں ہی مسیح علیہ سلام کے ساتھ ان کے ہواری مل گئے اور ان کے سفروں میں پیش خدمت رہے یعنی جتنے بھی انہوں نے سفر کیے میں اصل میں اسفار اس وجہ سے نہیں لکھے تھا کہ کہیں وہ جو اسفار ہم نے پڑے تھے یہود کی تورات کے اندر وہ نہ آپ سمجھ لیں تو ان کے سفروں میں پیش خدمت رہے پھر مسیح علیہ سلام نے ان میں دو دو کو اربو جوار کی بستیاں اور شہر تھے ان میں اپنی طرف سے نمیندہ بنا کر یعنی قاسد بنا کر اور مبلغ اور دائی بنا کر ان کو پیجا جب یہود کو اس دعوت کا خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو ہماری جو دعوت ہے اور ہمارا جو مذہب ہے اور ہماری جو آپ سمجھ عید فصی اسلام علیکم یہ وہ کچھی پکی روٹی والا وہ ہے ان کا عید اور کچھی پکی روٹی کیوں کھاتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اس دن حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو اس کی یاد میں کہ سفر میں جب انسان نکل رہا ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں وہ کچھی پکی روٹی جلدی جلدی میں نکلے تھے جلدی جلدی میں نکلے تھے اس حالت میں نکلے تھے کہ اس حالت میں انسان کوئی پکاتا نہیں راستے میں تاکہ دشمن کو اس کے جو دعا ہے یا اس طرح کی چیزوں کا یا راستے میں آگ جلے گی تو اس میں وہ اس کے آگ کی چنگاریاں اور وہ نشانات سے پتہ کر لیں گے مطلب وہ ساری چیزیں ان کے دین میں ہوتی ہیں تو جب یہ کہ عید فتیر یعنی عید فتیر کا پہلا دن تھا انہیں مسیح علیہ ساتھ اسلام کے بیت المقدس میں موجودگی کا علم ہو اور ان کے بقول جب آپ سنین ان کے بقول وہ اس طرح کہ ان ہی کے پیروکاروں میں سے ایک یہودہ اسخریوتی یہودہ اسخریوتی نامی شخص نے غداری کی اور انہیں عیسیٰ علیہ ساتھ اسلام کی موجودگی اور جگہ کی خبر یہود نے فوراں عیسیٰ علیہ ساتھ اسلام کو پکڑ لیا اور ان کے شاگیرد وہاں سے چھوڑ کر باغ گئے اور ان کے شاگیرد وہاں سے چھوڑ کر بے وفائی کر کے باغ گئے یہ تاریخ ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ ساتھ اسلام کی ہواریوں کی اور جنہوں نے کہا تھا قرآن کریم کے بقول نحنو انسار اللہ ہم اللہ کے انسار مددگار یعنی اللہ کی راہ میں عیسیٰ کی مدد کرنے والے ان کے بزام کو چھوڑ کر باغ گئے عیسیٰ علیہ ساتھ اسلام کو یہود کے بڑے کاہن جو آخامات پہ بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ ساتھ اسلام پر کچھ الزامات لگے ہوئے تھے وہ سامنے رکھے تو عیسیٰ علیہ کے بیانات ہی نہیں ملے ایک اور گواہی دے رہا ہے دوسرا اور گواہی دے رہا ہے اب جب اس کاہن کے سامنے گواہوں کے بیانات نہ مل سکے اب اس کے پاس ساب جائے کہ قتل کرنے کی کوئی پروف تو نہیں تھا دلیل تو نہیں تھی اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا آخر کار وہ کاہن جو ہے اس نے پوچھا کہ کیا تو مسیح ابن مبارک ہو مسیح ابن مبارک ہو تو جواب میں مسیح نے کہا ہاں میں ہی ہوں پس انقریب تم دیکھو گے انسان کا بیٹا قوت علیہ کے دائیں جانب بلند قوت یعنی مراد اللہ تعالی مراد لے رہے قوت علیہ کے دائیں جانب سے آسمانی بادلوں میں آتا ہوا ہوگا یا آتا ہی ہوگا انقریب آئے گا تو یعنی اشارہ تھا انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ عیسی علیہ ساتھ اسلام کہہ رہے کہ میں یہ عود کا بڑا بادشاہ ہوں جو آنے والا ہوں یا بادشاہ بننے والا اب یہ سنن کر جو انہوں نے جس چیز غصے سے پھڑا ہو اپنے جو حاضنی یہود ہیں ان کو تھوڑا متاثر کرنے کے لیے کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ یہ بندہ جو پھا ہے یہ بندہ وہی ہے لیکن تم میری مانتے نہیں تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غصے میں آتا عیسار ساتھ اسلام کا قبیر اس نے پھڑ دیا دونوں طرح کا احتمال ان کی روایات کے مطابق وہ موجود ہے تو اس نے جب غصے میں آیا تو مخاطبین سے دیگر یہود سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تم نے کفیہ کلمات سن لی اب مزید گواہوں کی ضورت نہیں تمہاری کیا رائے ہے اس بارے تو سب نے بیعت زبان ہو کر کہا سزائے موت یعنی سزائے موت ملنی چاہیے یہ انجیلے مرکز میں موجود اس کے بعد عیسی علیہ ساتھ اسلام کو رومانی حاکم پلاتس البنتی اس کی طرف بیجا گیا جس نے وہی گزشتہ ملک الیہود ہونے کے دعویے کا الزام سامنے رکھ کر رکھ دیا کہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم ملک الیہود ہونے کا دعویہ کرتے ہو کہ میں یہود کا بادشاہ ہوں مسیح علیہ ساتھ اسلام نے دل جسپی نہیں اس دعویے کے اندر یعنی انہوں نے کافی لمبا چڑھا اس بادشاہ کے ساتھ جو رومانی بادشاہ حاکم تھا اس سے عیسی ساتھ اسلام کا کافی دیر تک بادشاہ ہوتا رہا بادشا جلتی رہی لیکن جب رومانی بادشاہ جو بلادس تھا اس نے دیکھا کہ عیسی علیہ ساتھ اسلام کے اندر تو بادشاہ بننے والی کوئی دل جسپی ہے ہی نہیں کہ میں بادشاہ بنوں گا اور جو بادشاہوں کی خواب ہوتے ہیں اور ان کی جو دل جسپیاں ہوتی ہیں ترجیحات ہوتی وہ تو ان کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ کیسے ان پر الزام لگا رہے تو اس کا ارادہ کیا یہ رومانی حاکم کہا کہ چھوڑ دو یا عیسی علیہ سلام سے جو سزائے موت کی جو انہوں نے اپیل کی ہے اس کو کینسل کر دو لیکن یہود آپ کو بتا یہ خبید بہت قدیم زمانے سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ان کا حکومتوں پہ اور ان چیزوں پہ قبضہ رہا ہے یا تسلط رہا ہے یا دباؤ اور پریشر تو رہا ان کی طلب سے جب دباؤ اور پریشر آیا اس پر رومانی حاکم پر تو مجبورا اس کو مسیح علیہ سلام کی سزائے موت کو سولی کی جگہ لیا گیا جہاں انہیں صبح تین بجے سولی پہ لٹکایا گیا اور اثر نو بجے تک وہ سولی پر ہی لٹکے رہے ہاں جی اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اس دور میں تو گڑیاں تھی نہیں تو یہ کیسے ہاں جی کون بتائے گا آپ اس دور میں تو گڑیاں تھی نہیں تو یہ کیسے صبح تین بجے اور اثر نو بجے اور یہ کیسے اس کی وضاعت آگے آگے میں انشاءاللہ اس کی وضاعت کرتا ہوں یہ غروب شمس کے اتباع سے غروب شمس کے اتباع سے اس کی گڑیاں بناتے جیسے قدیم حدیث کے اندر آتا ہے ایک گڑی تک وہ رکیر ہے پھر آئے پھر اگلی گڑی تو وہ گڑیوں کا ذکر ہے وہ ایک اندازے کے مطابق اس کے ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے اس طرح ان کے ہاں بھی اس کو سا غروب بھی کہتے ہیں یعنی سوری غروب ہونے کے ساتھ جو گڑی جو ٹائم جڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انہیں صبح تین بجے سولی پر لٹکایا گیا اور اثر نو بجے تک وہ سولی پر لٹکے رہے اس کے بعد انہوں نے زور سے چیخ ماری سنیے آپ ذرا کتنی کفریہ عبارت ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے زور سے چیخ ماری اور کہا اے میرے علا مجھے اکیلا کیوں چھوڑا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ یہ جو نصرانیت ہے یہ ان کی کتابوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آخری کلمات یہ یعنی سولی پر چڑھتے ہو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے میرے علا مجھے اکیلا کیوں چھوڑا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذب اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا یا ان کو یہ لگا کہ اللہ مجھے اکیلا چھوڑ گیا یہ نبی کے بارے میں یہ تصور سوچا بھی جا سکتا ہے بڑی عجیب بات ہے یہ جو ٹائم یہاں ذکر کیا گیا ہے اس ٹائم کی وضاحت یہاں نیچے دکھی ہے یہ ٹائم قدیم زمانے کے حساب سے ہے جو غروب عفتاب کے حساب سے اکانٹ کیا جاتا تھا اور اس کا شمار غروب عفتاب سے ہوتا ہے جو کہ بارہ گھنٹے تک رات کا وقت شمار ہوتا ہے یعنی سورج تلو ہونے کہ ایک گھنٹے بعد تک ٹھیک ہے تو سولی کا وقت ان کے ٹائم کے مطابق صبح کے تین بجے دور حاضر کے ساٹھے نو بجے یعنی جو عصر حاضر کی ہمارے آج کل ٹائم چل رہا ہے اس کے مطابق تقریبا یہ ساٹھے نو بجے کا ٹائم بنتا ہے اور غروبی نو بجے جو ہیں اس کا ٹائم دور حاضر میں کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تین بجے صبح اور نو بجے شام کے مطلب تو اس کا جو ٹائم ہے جب تک وہ سولی پر رہے تو وہ تقریبا ہمارے دور حاضر میں شام کے ساڑھے تین بجے کا ٹائم بنتا ہے اس کے بعد اسارہ کی کتب میں ہے تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علی ساتھ اسلام جب اس وقت تک جو ہے وہ سولی پر رہے تو پھر عیسیٰ اسلام کو سولی سے اتارا گیا یہ والی رات اور افتے کا مکمل دن اور دوار کی رات تو قبر میں رہے اچھا یہ لوگ جو ہیں اس وقت کیمرے لگا کر دور بینے لگا کر دیکھ رہے ہیں ان کے وقال جیسے یہ لکھ رہے ہیں اچھا قبر میں رہے لیکن جب دوار کی صبح کو لوگ آئے تو قبر خالی تھی اور انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی قبر سے نکل کر اپنے شاگردوں کے پاس جلوہ گر بھی ہوئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ زندہ ہیں پھر کچھ عرصے کے ساتھ رہے اور پھر شاگردوں کی آنکھوں کے سامنے ان کو آسمانوں پر اٹھا کھا کر لے جائے گیا اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے کس طرح تیزی دکھائی اور اپنے وہ باطل نظریہ جو یہ کہتے ہیں عیسی علیہ ساتھ اسلام سوری پر چڑھائے گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے لہذا ہم جو مرضی آپ کرتے کریں ہماری طرح سے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں انہوں نے ایک دفعہ سوری پر چڑھ کے ہماری طرح سارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے اب ہم سارے مغفور اللہ ہم ہیں کیا کہتے ہیں اب ہم سارے مغفور اللہ ہم ہیں کیونکہ حیسی سوری پر چڑھ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے ایک دفعہ ساری اپنی امت کا کفارہ دے دیا ہے اور دوسری طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے تو پھر قرآن کریم اور مسلمانوں کے ہاں جو چیزیں ثابت رہ بلکہ ان کی بھی بعض کتابوں کے اندر کی چیزیں کہیں نہ کہیں مذکور ہیں تو پھر وہ تو آپس میں یہ تارز آئے گا تو ہم اس کو کیسے ختم کریں زیادہ انہوں نے کہا کہ سہولی پہ بھی چڑھائے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ قبر کے اندر گئے اور اس کا مندل یہ کہ پھر دوبارہ زندہ ہو کے نکلے اور پھر شگلتوں کے پاس بھی گئے اور پھر ان کے ساتھ کافی عرصہ رہے بھی پھر جب خطرہ لائق ہوا تو پھر اسمانوں پہ اٹھا لئے گئے اب یہ جو ان کا نظریہ ہے آئیے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے لیکن قبل اس کے کہ میں آگے قرآن کریم کی آیات کی طرف جاؤ اس سے ملتا جلتا عقیدہ کہ اس قدر غلیس قوم ہے یہ کہ سلیب ان کا مقدس شعار ہے سلیب ان کا مقدس شعار ہے لیکن اس کا احترام کتنا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ڈیٹول سابون دیکھا آپ نے کسی نے نہیں دیکھا ڈیٹول سابون ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے اور آپ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہوں گے اور آپ ایسے خموش ہیں جیسے آپ نے کبھی سنا ہی نہیں پہلی دب ہا ڈیٹول سن رہے ہیں ڈیٹول سابون پہ کیا بنا ہوتا ہے ہاں سابون سازم گھڑی کا نشان کیا گھڑی کا نشان کمال پلس کا نشان کمال کس کا پلس پلس کا نشان ہوتا ہے کراس کراس کا نشان کراس کا نشان نہیں ہوتا آپ لوگوں نے آج تک اب اور ہی نہیں گیا ڈیٹول کے اوپر سلیپ کا نشان بنا ہوتا ہے ڈیٹول کو غور سے دیکھیں اس کے اوپر جو مونو گرام لگا ہوتا ہے یہ سلیپ کا نشان ہے آپ غور سے دیکھیں اس کو ذرا بس تھوڑا اس کو محذب انداز میں کر کے لگایا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نصارہ کی ایک کمپنی ہے جو اس کو تیار کرتی میرے ناکس علم کے مطابق اب میں جو چیز یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں اگر یہ کال صحیح ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیٹول سابون کے اوپر جو نشان ہے یہ سلیپ کا نشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مقدس شعار کو لوگوں کے جسموں پر ملنے اور واشروم کے اندر لے جانے اور ان ساری چیزوں پر استعمال ہونے کو جائز سمجھ تھے اور یہ ہے ان کے ہاں اپنے ان چیزوں کا احترام چلیئے خیر ہم اس کو نظر انداز کر دیں تو یہ سلیب کے ساتھ بڑا کچھ کرتے لیکن ہم جو بات کر رہے وہ یہ ہے کہ یہ سلیب ہماری مغفرت اور بخشی کا ذریعہ ہماری مغفرت اور بخشی کا ذریعہ حیث اسلام سولی پہ چڑھ کر انہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے اس وجہ سے وہ اس کو فخر سمجھتے اچھا جس بندے نے جناب علی امیر المومنین سیدنا علی بن عبی طالب عنہ کو شہید کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ رافضہ میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو اس کو ہیرو مانتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ رافضہ میں سے کچھ فرقے ان کے فرقوں میں سے ایسے ہیں جو عبد الرحمن ابن قاتل تھا اس کو ہیرو مانتے ہیں آپ جانتے ہیں کیوں ہیرو مانتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے علی رضی اللہ کو شہید کر کے ہمارے گناہوں کا اسی طرح کفارہ دے دیا ہے جیسے عیسیٰ علی ساتھ اسلام نے سولی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا تھا تیادہ علی رضی اللہ کو اس نے شہید کیا جس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کا کفارہ علی رضی اللہ ادا کر کے چلے گئے تیادہ ہم اب مغفور اللہ ہم ہیں یہ آپ اندازہ لگائیں یہ ان لوگوں کا حال ہے جو سید نالی بن نبی طالب کو ماننے والے کہ ان کے قاتل کو بھی وہ ہیرو مانتے ہیں لیکن کس انداز میں اس انداز جیسے وہ نصارہ نے عیسی علی ساتھ اسلام کے سولی پہ چڑھنے کو فخر سمجھا اور اس کو گناہوں کا کفارہ بنا دیا ایسے ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے جو شہید کرنے والا قارجی تو انشاءاللہ وہاں یہ چیز ذکر کی جائے گی تو اس کو یہ کیوں اتنا مقام دیتے تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسیح بن مسیح عیسى بن مریم رسول اللہ ان کا یہ کہنا کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسى بن مریم جو کہ اللہ کی رسول ہیں نہیں وَمَا قَتَلُوْ وَمَا صَلَبُوْ نہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے انہیں نہ سولی دی ہے وَلَاكِنْ شُبِّ حَالَهُمْ لیکن انہیں شُبہ ہوا ہے شُبہ بنا دیا گیا شبی بنا کر جو ہے وہ انہوں نے ان کی شبی کو لٹکا دیا اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ان کی شبی ایک پکڑ کر اس کو انہوں نے جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا تو مغالطہ ہوا ان لوگوں کو اس میں یہ خوش ہوتے پر رہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَبُواْ فِي اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا لَفِ شَكِّمْ مِنْهُ اس پر شک میں نے مَا لَهُمْ بِهِ مِل اور ایسا کہ جس میں کوئی ان کو علم ہی نہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں اِلَّا تِبَاؤ وَغَن بس صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا یقینی طور بھی انہیں اسی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا نصولی چاہے بلکہ اللہ تعالی نے ان کو بَلْ رَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ نے اپنی طرف کھا لیا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے کمال حکمت والا ہے اللہ تعالی یہ کر سکتا ہے اللہ تعالی نے اپنی دو ایسی صفات کو ذکر کیا ہے جو گزشتہ واقعے کہ اس بات کے لیے جو ہے وہ تاقید اور تصدیق کرنے والی ہیں اللہ تعالی جب ہر چیز ہر کام کرنے پر غالب ہے تو اللہ کے لیے مشکل ہے کہ ان میں سے یہود میں سے ہی کسی کو شبیح بنا دے اس کی اور عیسی علیہ السلام کو اسمانوں پر اٹھا دے اب اپنے یہودی کو پکڑ کے تم سولی چڑھاتے رو اپنے ہی بندے کو پکڑ کے سولی پر جڑھا دو تو اللہ تعالی تو ہر چیز پر خادر ہے تو اللہ تعالی نے حق بیان کر دیا ہے اور حق یہی تھا کہ جب عیسی علیہ السلام کو پکڑنے لگے اللہ تعالی نے ایک شخص کو جو یا تو ان کی شبیح پہلے ہی تھا یا اس کی شبیح بنا دیا اور انہوں نے اس کو پکڑ کا سولی پر جڑھا دیا یہ سمجھ کر کہ عیسی علیہ السلام ہے اور عیسی علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اس طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ محفوظ بھی ہو گئے اور جو ہے وہ وہ اپنے اس کی یہ پر جو ہے وہ خوش بھی ہوتے رہے کہ چلیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا لیا ہے لیکن آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو نصارہ کے پاس اس حوالے سے ساری معلومات جو ہیں وہ ٹوٹی پوٹی ہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اس میری ترطیب کے ساتھ محفوظ نہیں ہے جو کچھ ہے آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز حقیقت کے مطابق نظر نہیں آری ماں سوائے چند ایک چیزوں کے اچھا وہ تیس سال سے پہلے پھر کیا کرتے رہے اور پھر کیسے واپس کیسے آئے اور یہ ساری چیزیں پھر یحییٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوالیہ نشان ان پہ ہم چھوڑتے ہیں وَاللَّهُ تَعْلَىٰ آلَمُ وَأَحْكَمُ وَصَلَىٰ اللَّهُ سَلَّمْ عَلَىٰ نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَرْبِهِ وَسَلَّمُ